میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو دیالوتا کے کئی کاموں کا لہردار پرباہ ہوتا ہے یعنی آپ جتنا سوچ کر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اثر ہوتا ہے اب مثال لیجے مہندر کی ایک بار ان کی یوہا پتنی بہت بیمار ہو گئی تھی اور وہ چنتہ میں تھے کہ کیا وہ اس کی دیکھ بھال کا شارعک اور ایموشنل بھاونات مکبوجھ اٹھا پائیں گے ایک شام وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے نڈھال اور تھکے ہوئے اور ان کے دماغ میں بہت ساری چندہ تھی اپنی پتنی کے بارے میں تب ہی ان کے دماغ میں ایک بھولی ہوئی گھٹنا یاد آگئے جب مہندر دس سال کا تھا اور اس کی ماں گمبھی روپ سے بیمار تھی دس سال کا مہندر آدھی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ کے کمرے کی بٹی جل رہی تھی اور اس کے پتا جی کرسی پر ماں کے بستر کے بگل میں بیٹھے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے مہندر کی ماں سو رہی تھی مہندر کمرے میں دوڑ لگاتے ہوئے پہنچا اور چلایا کیا بات ہے پتا جی آپ کیوں نہیں سو رہے مہندر کے پتا جی نے اس کے بالوں پہ ہاتھ گھما کر سانتونہ دیتے ہوئے کہا کوئی گربر نہیں ہے بیٹا میں تو صرف اسے دیکھ رہا ہوں مہندر کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کی شکتی لوٹ رہی ہے مہندر کو اچانک ایک بار پھر شکتی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی جب اسے وہ پرانی گھٹنا یاد آگئی مہندر کو ابھی بھی وہ رات یاد ہے میرے ماتا پتا کے کمرے سے آتی روشنی اور پریم کی گرمی کا عجیب سا جادو تھا اور میرے پتا جی کے شبدوں میں غزب کا چمبکیر آکرشن تھا ایک کمال کا میکنیٹیزم تھا اس کے پتا جی کے شبد میں تو صرف اسے دیکھ رہا ہوں اب مہندر کو اپنا بوجھ اسہنیہ نہیں لگ رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اتیت کی اس گھٹنا نے اس کی مدد کی تھی اور اس کے اندر کچھ بدل جا رہا تھا مہندر کے پتا جی کے اس وقت کے جادو بھرے شبد اسے اسے حمد دلا رہے تھے میں تو صرف اسے دیکھ رہا ہوں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچھوانی ہے دوستو کسی نے کہا ہے مہان ویکتی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ کس طرف پیش آتا ہے دوستو اگر ہم دہیلوتا اور صد بھاونہ کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی عادت ڈال لیں تو یہ ہمارا سوہب بن سکتی ہے مثال لیجئے ارون کی ارون دیکھ ٹیلی فون کمپنی کے ٹاپ کے ایکزیگیٹیو ہے وہ سردی کی رات میں بھی ٹھییٹر سے بہار نکل کر یا پارٹی کو بیچ میں چھوڑ کر سڑک کے بیچ میں کھلے ہوئے مین ہول میں اتر جائے کرتے ہیں کیوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرے کرمچاری جو وہاں پہ ہیں وہ سردی کی اس رات میں صحیح سلامت ہیں اور میں انہیں یہ بتا سکوں کہ میں ان کے کام کی داد دیتا ہوں دوستو ذرا سوچئے اس طرح کے کام کرنے میں دو تیر منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہوگا لیکن ان سے آدمی اپنے آپ کو سامنے والے کا چہتہ بنا لیتا ہے اپنے عشتوں کی نیو مضبوط کرتا ہے دوستو اکثر ہم اس بات پہ دھیان نہیں دیتے کہ کتنا سارا انسانی جیون چھوٹی چھوٹی گھٹناوں میں گزر چاہتا ہے دوستو آپ کو بھی اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ ہماری زندگی بہت سی سادھارن گھٹناوں سے دشا پاتی ہے اور آکار لیتی ہے اس لئے اپنے سمبن صدارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کام پیار سے کریں پریم سے کریں اور اپنے رشتوں کی نیو مضبوط کریں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ویکتتو کا ایک گن ایسا ہوتا ہے جو کسی اور چیز کی اپیکشا ہمارے رشتوں کو سب سے زیادہ بگاڑتا ہے یہ ہمیں سے ہر ایک میں کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے لیکن جب یہ ایک سیما سے باہر ہو جاتا ہے تب یہ بہت وناشکاری ثابت ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں میں دوسروں کو نیانٹرت کرنے کی پرورتھی کی بات کر رہا ہوں یہ پرورتھی یہ ویلن اکثر پریم کا مکھوٹا لگا کر آتا ہے اب ذرا یاد کیجئے دوستو بہت زیادہ خیال رکھنے والی ماں کہتی ہے بیٹے میں یہ تمہارے بھلے کیلئے ہی کر رہی ہوں اور جو آدمی اپنے دوست کو لگاتار سدھارنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے یہ اس کی بھلائی کیلئے ہی ہے لیکن اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے دوستو کی سامنے والے کا دم گھٹنے لگتا ہے اور ہم شور دوستو آج تک آپ نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے شوشکوں کے پنجے سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی ہو یہ شوشک ہی ہوتے ہیں یہ ایکسپروائٹس ہی ہوتے ہیں جو ہمیں جذباتی لیول پر ایکسپروائٹ کرتے ہیں میں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں اسی میں تیری بھلائی ہے دوستو یوں کرتے ہیں اپنی ٹوٹی ہوئی دوستی کا وشنیشن کرتے ہیں آپ نے جن لوگوں سے اپنی دوستی توڑی ہے کیا وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو سلاح دینے کی کوشش کی آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کی آپ کو نیانترت کرنے اور آپ کی آلوشنا کرنے کی کوشش کی نتیجہ یہ کہ آپ نے دوستی توڑ دی دوستو پریم کے مول میں یہ آسان سا رہسی ہے پیار کی بنیاد کا راز بہتی سمپل ہے پریمی اپنی پریمکہ کو آزاد رہنے دیتا ہے سفر مطر اپنے پریہ جنوں کو تھوڑا سپیس دیتے ہیں انہیں لے کر پزیسے ہونے کے بجائے وہ ان کے وکاس میں اپنا یوگدان دیتے ہیں اور انہیں بھرپور آزادی دے دیتے ہیں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ایٹین ایٹی سیون اٹھارہ سو ستاسی کی یہ بات ہے ایک بیس سال کی یوگدھی امریکہ کے الاباما سٹیٹ میں آئی وہ ایک بحری اور اندھی لڑکی کی ٹیچر بننے کے لیے آئی تھی ٹیچر کا نام تھا این سولیوان اور سٹورنٹ کا نام تھا ہیلن کھیلر دوستو این سولیوان ٹیچر این سولیوان اور سٹورنٹ ہیلن کھیلر کی دوستی اس صدی کی سب سے لوکپریہ مطرتہ میں بدل گئے دیئر فرینشپ واس کنسیڈرڈ دی آئیڈیال فرینشپ آف تی سینچوری دوستو بات یوں ہے سات سال کی عمر میں ہیلن کھیلر کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی جب وہ گسے میں ہوتی تھی تو وہ ٹیبل سے بردن اٹھا کر انہیں زمین پہ فینک دیتی تھی اور خود بھی زمین پہ لوٹ لگانے لگتی تھی بہت سے لوگوں نے ہیلن کی ماں میسس کیلر سے کہہ دیا تھا کہ ان کی پتری بدھیہین ہے ڈم ہے کئی ہفتوں تک ٹیچر این سولیوان نے ہیلن کے چھوٹے سے ہاتھ میں شبدوں کو لکھنے کا پریاز کیا لیکن ہیلن کی چیتنا کا دوار نہیں کھلا پھر پانچ اپریل کو ایک عدبھت بات ہوئی وہ کیا بات تھی باتیں کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ٹیچر این سولیوان بیس سال کی تھی امریکہ کے الابام آئی اور ایک بہری اور اندھی لڑکی کی ٹیچر بننے کے لیے وہاں پہنچ گئی اس بہری اور اندھی لڑکی کا نام تھا ہیلن کھیلا جو بعد میں دنیا کی ایک بہترین لیخی کا بن گئی جب ہیلن کھیلا بچی تھی تب کافی ہفتوں تک این سولیوان نے ہیلن کے چھوٹے سے ہاتھ میں شبدوں کو لکھنے کی کوشش کی لیکن ہیلن کی چیتنا کا دروازہ نہیں کھلا پھر پانچ اپریل کو ایک عدبت بات ہوئی اس دن کی یاد ہیلن کھیلر کو ساٹھ سال بعد بھی تھی جب انہوں نے یہ لکھا یہ کوئے کے پاس ہوا جہاں میں ہاتھ میں مگ پکڑے ہوئے کھڑی تھی اینی اس میں پانی ڈال رہی تھی اور جب پانی میرے ہاتھ میں گرا تو وہ میرے دوسرے ہاتھ میں اپنی انگلیوں سے لکھ رہی تھی پانی پانی واتر اچانک میں سمجھ گئی یہ میرے جیون کی پہلی خوشی تھی میں نے اچھا سے اینی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے دوسرے نئے نئے شب بتانے کا آگرہ کیا جن کا سمبند میرے دوارہ چھوے جانے والی وسطوں سے ہو اس ہاتھ سے اس ہاتھ تک ارث کی چنگاری دوڑتی رہی اور میں شبدوں کا ارث سمجھنے خابل ہو گئی اس کوئے سے اس دن دو خوش لوگ آئے جو ایک دوسرے کو ہیلن اور ٹیچر کہہ رہے تھے این سولیوان نے اپنے جیون کا زیارتر حصہ ہیلن کیلر کو سمرکت کر دیا ڈیڈی کیٹ کر دیا جب اس کی پرسد دشششہ نے سٹوڈن نے ہیلن کیلر نے کالیج جانے کا فیصلہ کیا تو وہ ہر کلاس میں اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور لیکچر کو ہیلن کے ہاتھ میں لکھتی رہتی تھی اور جو پستکیں بریل لپی میں نہیں ہوتی تھی انہیں ہیلن کو سمجھانے کے لیے بھی وہ کوشش کرتی رہتی تھی ٹیچر اینی سولیون اور ہیلن کیلر کا رشتہ سٹوڈن ٹیچر کا رشتہ باتیں بہت ساری میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوانی دنیا کی بہترین اور سب سے خوبصورت چیزوں کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوہ جا سکتا ہے انہیں صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے یہ کہا ہے ہیلن کیلر نے دوستو ٹیچر اینی سولیون نے اپنے جیون کا زیادہ تر حصہ ہیلن کیلر کو سمربت کر دیا جب اس کی پرسد دششیشیہ نے ہیلن کیلر نے کالج جانے کا فیصلہ کیا تو وہ ہر کلاس میں اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور لیکچر کو ہیلن کے ہاتھ میں لکھتی رہتی تھی اور جو پستکیں بریل لپی میں نہیں ہوتی تھی انہیں ہیلن کو سمجھانے کے لیے بھی این سولیون کوشش کرتی رہتی تھی دوستو این سولیون نے جان لیا کہ ہیلن ایک پرتباشالی سٹیونٹ تھے جس میں سوچنے اور محسوس کرنے کی اسیمت سمبھاونایاں تھی اس بارے میں کوئی مدھ بھیدیا شنکہ نہیں تھی کہ کس کا آئی کیوز زیادہ تھا دوستو یہ گھوڑ کرنے لائک بات ہے کہ دس سال کی عمر میں ہیلن کھیلا یورپ کے پرسدھ ویقتیوں کو فرنچ لینگویج میں فرنچ بھاشا میں پتر لکھ رہی تھی ہیلن نے جلدی ہی پانچ بھاشاوں میں مہارت حاصل کر لی اور اس کی بھدھی کا سطر اتنا ہونچا تھا کہ اس نے اپنی ٹیچر این سولیون کو پیچھے چھوڑ دیا میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان دوستو ٹیچر این سولیون نے جان لیا کہ ہیلن کھیلر ایک پرتبہ شالی سٹونت ہے جس میں سوچنے اور محسوس کرنے کی اسیمت سمبھاؤنائی تھی اس بارے میں کوئی مطبید یا کوئی شنکہ نہیں تھی کی کس کا آئے کیو زیادہ تھا دس سال کی عمر میں ہیلن کھیلر یورپ کے پرسک دوکتیوں کو فرنچ لینگویج میں خط لکھ رہی تھی ہیلن کھیلر نے جلدی ہی پانچ بھاشاوں میں مہارت حاصل کر لی اور اس کی بدھی کا ستر اتنا ہوجا تھا کہ اس نے اپنی ٹیچر این سلیون کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن کیا اس سے این سلیون کی نشتہ کم ہوئی یا اس کا بہوار بدلہ نہیں دوستو بلکل نہیں این سلیون ہیلن کھیلر کی ساتھ ہی اور اس کا اتصاہ بڑھانے والی اپنی بھومی کا سہی سنتشت تھی اور جب راجہ اور راشترپتی کنگز اور پریزیڈنس ہیلن کھیلر کی تعریف کرتے تھے تو اسے اپنی عدبت ششہ پہ گارف ہوتا تھا ان بریف این سلیون نے اپنی دوست کو بڑھنے کے لیے سپیس دی جگہ دی اسے اپنی دوست ہیلن سلیون پہ فقر تھا میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی دوستو ایک اخبار کے لیے کپلز کا انٹیویو لیا گیا شادی کے بارے میں اور انہوں نے سینکڑوں لوگوں سے بات دی طلاق شدہ کپلز بنا شادی کیے لیورن ریلیشنز والے کپلز شادی میں دکھی کپلز دشکوں تک سفل روپ سے میریٹ کپلز دوستو اس ریسرچ سے دو میجر باتوں کا پتا چلا دو پرمخت باتیں پتا چلی ایک تو تھی کسی کے ساتھ سمبند بنانے کی اچھا دوسری تھی آزادی کی اچھا بہترین دوستی بہترین فرینڈشپ اور بہترین شادی میں ان دونوں اچھاؤں کے لیے جگہ رہتی دوستو ہم سبھی کو سانس دو ایسا اکثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک پارٹنر کو لگتا ہے کہ اس کا شوشن کیا جا رہا ہے یا اسے رشتے میں گھٹن ہو رہی ہے دراصل یہ افسوس کی بات ہے کہ اپنے پریجن وں زیادہ دباؤ ڈالیں put more pressure تاکہ آپ سامنے والے کو ہرا دیں لیکن دوستو شادی کو یدھ کا میدان بنا دینا دکھت ہے کیونکہ اس کا پرنام اکثر اکھیلا پن ہوتا ہے loneliness دوستو آپ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی مانتے ہیں کہ آکرمک ہو کر جیتنے والی بات سیلز کی دنیا جیون کا یہی لکش بنایا تھا وہ 1933 سے 1945 تک 1933 to 1945 تک وشو کا سب سے کیندری ایوکتی تھا جس کے بارے میں ایلن بلک نے لکھا ہے اس کی ہر چیز کے کیندر میں ستہ کی بھوک اور ڈومینٹ کرنے کی آکان شرط اس کا نام آپ سبھی جانتے ہیں دوستو اس کا نام ایڈالف ہٹلا البرٹ سپیر جو ہٹلر کے ہپنوٹک جال میں فس گئے تھے اور جنہوں نے اپنی غلطی کے لیے 20 سال تک جیل کی سزا بکتی لکھتے ہیں میں اپنی زندگی میں کسی دوسرے ایسے آدمی سے نہیں ملا جس کے بارے میں مجھے لگا ہو کہ اس میں کسی نہ کسی مہت پون بات کی کمی ہے میں نے انہیں کیول تبھی اتصاہت اور سکھی اور جوشیلہ پایا جب ہم دونے اکٹ تھے آگی تیکچر کی یوج ناؤ پر چٹھا کرتے تھے یا بھوششہ کے برلن کے لیے سکیل موڈل بناتے تھے مجھے وشواس نہیں ہے چار جسے انہوں نے آت مکتیہ کرنے کے لیے ویوش کر دیا دوستو یہ لکھا تھا البرٹ سپیر نے اڈالف ہٹلر کے بارے میں اپنے پریہ جنوں کو نیانترت کرنا یہ پرورتی اپنے آپ میں دکھت ہے اسے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا دوستو اکثر ہم اپنے پریہ جنوں کا شوشن کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں آزادی نہیں دے رہے ہیں تین طرح کے شوشن ہوتے ہیں جو تیزی سے کسی بھی رشتے کا خون نکال کر اسے بے جان کر دیتے ہیں مالک کے روپ میں شوشن یہ وہ والا اس کی تلنا میں کمزور اور کم سمارٹ ہوگا تب ہی وہ اس آدمی کے ساتھ سخی رہ سکتا ہے کیا آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ اس ٹیسٹ سے جان لیتے ہیں کیا ہم عام طور پر میری پسند کے ریسٹوران یا میری پسند کی فلم دیکھ نے جاتے ہیں کیا مجھے دوسروں کی اور آخری سوال کیا کسی وشعہ پر چرچا کرتے سمیں میں تب آرام دے انوبہ کرتا ہوں جب مجھے اس وشعہ کا دوسروں سے زیادہ گیان ہو دوستو ان سوالوں کا جواب آپ کے ذہن میں کیا ہے اگر آپ کے جواب ہاں میں ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ ارس سرکشت ہو آپ انسیکیور ہو حالانکہ دوستو یہ عجیب لگ سکتا ہے لیکن وہ جو ہمیشہ سپیریئر دکھنا چاہتا ہے وہ دراصل بہت اسرکشت محسوس کرتا ہے بہترین دوستی میں کوئی سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہوتا کیا آپ کو یہ نہیں لگتا اس کے بجائے ایک آپسی تالمیل ہوتا ہے اور کوئی بھی پارٹنر کبھی کبھار کمزور ہونے کیلئے آزاد ہوتا ہے اور اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ سامنے والا اسے دبا دے گا یا اس سے سپیریئر ہو جائے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کجوان دوستو ایک تھوڑی سی وزنی مہلہ کسی آفیس میں میٹھے ہوئی تھی اسے ایک بار تناو کا دورہ پڑ گیا شارعر ایک سمسیائیں لگاتار بدلتی رہتی تھی وہ بار بار اسپتال میں داخل ہوتی رہتی تھی اور اسے ایک کے بعد ایک پریشانیاں آ جاتی تھی وہ ہمیشہ کشت میں رہتی تھی اور ایموشنل روپ سے بھی وہ بہت کمزور نظر آتی تھی لیکن وہ بہت بدھی مان تھی اور اس میں ایگو بھی بہت زبدست تھا وہ صاف نظر آتا تھا تو پھر دوستو کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے کشت میں تھی وہ اپنے جیون پہ نیان ترن کیوں نہیں کر پا تھی اس کے بچپن کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ تھی کہ اس کے پتہ اس کے بچپن میں اپنے پریوار کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کی ماں بہت سمرت اور قابل مہینہ تھی انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کی اور کچھ سالوں بعد وہ مر گئی لیکن اتنے سالوں بعد تھی اگلی پیڑھی کے سمبندوں پہ اس گھٹنا کا اثر دوستو بات یہ تھی کہ جب اس مہینہ پہ تناؤ کا دورہ پڑھتا تھا تو اس کا پتی چنتا کے مارے اس کی پوری دیکھ رکھ کرتا تھا اس سہارہ دیتا تھا اس پتنی کو یہ وشواس تھا کہ جب تک وہ کشت میں رہے گی اس کا پتی اس کے پاس ہی رکا رہے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھ فان دوستو جب سی ایس لویس آکسفرد میں پڑھتے تھے تو انہوں نے کئی دوست بنائے جن میں نیول کوگ ہل اور اووین بارفیلڈ شامی تھے ان کے کئی دوست لے خد بن گئے اور وہ سالوں تک مل کر اپنی اپنی رشنائیں ایک دوسرے کو سناتے رہے لویس کی پردشتہ باقی سب سے زیادہ تھی اور انہوں نے بہت کم سمیہ میں بہت سفر کتابیں لگ ڈالی تھی لیکن وہ اپنے بتائے کہ اس کی نظر میں سی ایس لویس کی نظر میں اس کے ویچار کا مہتوہ اس کے دوستوں کی ویچار سے زیادہ ہے یہی بات اور کتنے پرسد لوگوں کے بارے میں سچائی سے کہی جا سکتی ہے دوستو اگر آپ سرکشت محسوس کرتے ہیں سیکھیا آف فیل کرتے ہیں تو آپ کو ہوگی بہمول لے لوگوں کو آپ پوری طرح اپنے عدیقار میں نہیں رکھ سکتے تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتوی شب خیل